دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کروں گا کنارہ بینک سے جڑی ہوئی لیکن دوستو آگے بڑھیں اس سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ اند دیکھ رہا ہے فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ڈروپ کیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپ ہوئی دکھائی تھی 2.97% کی تیجی کے ساتھ 182.10 کے اوپر بند ہوا پورے انٹرانڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 182.95 کا ہائی بنایا 177.40 کے اوپن پرائز کے بعد 25.046 یعنی 2 کروڑ 50,046,490 ٹوٹل وولمیٹر کیا گیا اور بینک کے مارکٹ کے اب 33,035 کروڑ روپے ہے اور ایک بہت ہی بڑا سٹرانگ پر فارمر بینک ہے اس کا 52 ویگ لو 84.35 کا اور ہائی ہے 182.95 کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دن اپنا نیا ہائی کریٹ کر رہا ہے کنارہ بینک کو دیکھر کے اگر آپ ڈیلیوری پوچھیں گے تو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں ڈیلیوری سٹیٹس میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا آج کی ابھی ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہے دیکھیں لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو 4 اکٹوبر کو 25.4% کی ڈیلیوری کمپیرٹیوڈی اگر آپ دیکھیں لاسٹ کے کچھ ٹریڈنگ سیشن سے تو آپ کو ہائی دکھائی دے گی دوستو ایک بڑی چونکانے والی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ کنارہ بینک کے ساتھ جو ہے 338 کرو روپے کا ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے بینکس ڈوب جاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹرل بیورو انویسٹیگیشن سی بی آئی کی طرف سے ایک جانچ کری گئی جس میں پتا چلا کہ اندھر پردیش کی ایک فرم ہے ایک کمپنی تھی جس نے 338 کرو روپے کا لگ بگ لون لے رکھا تھا کنارہ بینک سے اس نے اس کے ساتھ ڈیف راڈ کر دیا یعنی ڈیفولٹ ہو گیا ایک طریقے سے لون تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیس کو یہاں پہ ریجسٹر کی ایف آئی آر کری گئی ہے اس کمپنی کے خلاف اور اس کا نام ہے شری کرشنا اسٹاکسٹس اسٹاکسٹس اینڈ ٹریڈرز یہ وہی کمپنی ہے جس نے 338 کرو روپے کا فراڈ کیا ہے کنارہ بینک کے ساتھ رائٹ دوستو سی بی آئی نے یہاں نوٹیس کیا ہے کہ یہ پرموٹرز جو ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ یہ بیسکلی جو فرم ہے جو کمپنی ہے یہ 2009 میں اگزیسٹنس میں آتی ہے اور میز اور نیم سیڈز جو نیم ہوتی ہے نا اس کے سیڈز کو بیجنے کی ٹریڈنگ کرنے کے لیے یہ آتی ہے اور یہاں پہ اپنے وزنس کو ایکسپین کرنے کے لیے یہ انڈین بینک سے 35 کرو روپے کا لون لیتے ہیں اور آئی ڈی بی آئی بینک سے 30 کرو روپے کا لون لیتے ہیں ایک ورکنگ کپیٹل کے لیے پھر بعد میں کمپنی جو ہے اپنے بیسنس میں اور زیادہ بڑھانے کے لیے ورکنگ کپیٹل کو کنارہ بینک سے بھی یہ سیکیور لون لے لیتے ہیں یعنی لیٹر آن اگر ہم دیکھیں تو کمپنی جو ہے سیکیور لون لیتی ہے کنارہ بینک سے to increase its working capital جس کے چکر میں اگر آپ دیکھیں for which the promoters allegedly submitted fake document کنارہ بینک کے ساتھ یہ لون تو لیا لیکن fake document submit کیا اور fake audit balance sheet submit کری تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو لون لیا کنارہ بینک سے 338 کرو روپے کا اس کو ڈائیورٹ کر دیا جس پرپس سے لیا تھا اس پرپس کیلئے اس کو utilize کرنے کی بجائے اس کو ڈائیورجن کیا اس فنڈ کا ٹھیک ہے کچھ اور activities کو کرنے کیلئے تو اس طریقے سے دیکھا جائے دوستوں تو CBI نے ان کے خلاف جو ہے ایک case file کر دیا ہے ایک FIR لگا دی گئی ہے باقی اگر کچھ آگے ہم تو یہ ہی چاہیں گے کہ اس بینک کا جو پیسہ ہے وہ واپس اس کو مل جائے کیونکہ اس بینک کے پاس جو پیسہ ہے یا کسی بھی بینک کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بینک کا نہیں ہوتا ہے وہ public کا پیسہ ہوتا ہے عام آدمی کا گریب آدمی کا مہنتی آدمی کا پیسہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک ایک روپے بہت ہی زیادہ valuable ہوتا ہے بہت زیادہ valuable ہوتا ہے چاہے وہ ایک کروڑ کیوں نہ ہو کسی کے ایک کروڑ بھی اگر وہ منس سے کمائے ہوتے ہیں تو definitely ان کے لیے بہت valuable ہوتا ہے اور ہر کوئی منس سے ہی کماتا ہے right تو دوستوں بس یہ ہی کہیں گے کہ اس بینک کو واپس ہی پیسے مل جائے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہی ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے بینک برباد ہوتے ہیں اور سرکاری بینکوں کے ٹانگوں کو کھیچ کر کے نیچے کی طرف کرنے والے لوگ یہی لوگ ہیں جو اس دیش میں فیلے ہوئے ہیں کولیٹرالز جمع کرتے ہیں فیک جمع کرتے ہیں نیر و موڈی کی دیکھئے کولیٹرالز اس نے فیک جمع کرے تھے پین بی کے ساتھ اور چونہ لگا کے چلا گیا تو دوستوں اگر آپ کو یہ کونٹینٹ اچھا لگا ہو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی جو مجھے لگا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے حالانکہ اس بینک کے اوپر پرفومنس بینک کی جو پرفومنس کل کے دن تو بہت ہی زیادہ اچھی تھی بہت اچھی تھی اور یہ ون نائنٹی فائیو کے ٹارجٹ کو ابھی نہیں تو آنے والے کچھ سیشنز میں آپ کو بریک کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے باقی دوستوں کے لیول کو بھی آپ کو کراوس ہوتا ہوا دکھائی دیا دے سکتا ہے رائٹ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے انگریش کر سکتے ہیں دیکھیں انفارمیشن چاہے نگٹیو چاہے پوزیٹیو ہوں ہمیں جاننا جروری ہے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگ ساودھان رہ سکیں کب نہیں رہنا ساودھان کب رہنا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور وہ ہمیں اپڈیٹ سے ہی پتا چلتا ہے رائٹ تو دوستو بس اتنا اس ویڈیو میں ٹیک کیا